اسلام علیکم مزیز طلبہ کیسے ہیں امیر کرتا ہوں سب خیلیت سے ہوں گے تو دوسرا ٹاپک آج کا ہمارا یونیورسل موٹر ہے یونیورسل موٹر کیا ہوتی ہے یونیورسل موٹر ایسی ایک موٹر ہے جو کہ اے سی اور ڈی سی دونوں سپلائیز کے اوپر یک سان سپیڈ اور آؤٹپوٹ پر چلائی جا سکتی ہے یہ اس کا جو پرنسپل ہے مین پرنسپل وہ سیم جیسے ڈی سی موٹر کا پرنسپل ہے اس کی کنسٹرکشن بھی ڈی سی موٹر کی طرح ہی اس کے اندر آر میچر وائننگ کی ہوتی ہے آر میچر کے اوپر کاموٹیٹر لگا ہوتا ہے اور یہ سیم جیسے ڈی سی موٹر کی طرح کام کرتی ہے ویسے ہی چلتی ہے اور یہ زیادہ سپیڈ پر بھی کام کر سکتی ہے یہ آٹھ ہزار دس ہزار آر پی ایم والی موٹر کے لیے بھی دس ہزار آر پی ایم کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے یہ تمام گریلو علاج جو ہیں بلینڈرز فوڈ مکسچرز سلائی مشین گرینڈر وغیرہ میں استعمال کی جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو اقسام ہے اس کی وہ کون کون سی ہے دو طرح کی اقسام ہے اس میں کنسٹریٹڈ پول نان کمپنسیٹڈ وائر ٹائپ اور ڈسٹریبیوٹڈ فیلڈ کمپنسیٹڈ ٹائپ یہ دو طرح کی ٹائپ ہے ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ وہ ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے ہمارے کورس کا حصہ ہے کہ اس میں اگر کوئی فالٹس آتا ہے تو اس کی ریمیڈیز یا اس کے ریزن کیا کیا ہیں ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ہم دریکلی اپنے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں تو سب سے پہلا جو فالٹس میں موسٹلی دیکھنے کو ملتا ہے وہ کاموٹیٹر پر ایک غیرممولی سپارکنگ ہو رہی ہوتی نارملی سپارکنگ تو ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ اگر ہو تو وہ فالٹس ہوتے ہیں اور اس میں کون کون سے فالٹس آ سکتے ہیں کاربن برشز کا نیوٹرل پوزیشن پر نہیں ہے تو وہ نیوٹرل پوزیشن پر لانے کے لیے ہمیں موسٹلی راکر استعمال کرتے ہیں راکر کو سیٹ کر کے ہم اس کا نیوٹرل پوزیشن کو سیٹ کر سکتے ہیں فیلڈ کوائلوں میں شارٹ سرکٹ ہے جو کہ سائیڈوں میں فیلڈ کوائل ہوتے ہیں سائیڈنگ سٹیٹر وائنڈنگ جو ہے اس میں فالٹ ہو سکتا ہے آرمیچر کوائلوں میں شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے آرمیچر کے کوائلز جو ہیں ان کو پھر چیک کرنے کے لیے ہم موسٹلی گراولر استعمال کرتے ہیں گراولر سے چیک کیے جا سکتے ہیں آرمیچر کوائلوں میں اوپن سرکٹ ہے اوپن سرکٹ بھی گراولر سے چیک ہو سکتا ہے بیرنگ اگر گس گئے ہیں تو وہ بھی موٹر زیادہ زور لیتی ہے چلنے کے لیے تو اس وقت بھی کامٹیٹر پر سپارکنگ ہوتی ہے آرمیچر میں کوائل الٹی ہے اگر الٹی کوائل لگ جائے تو اس میں وہ کرنٹ ان ہونے کے بجائے آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے یا آؤٹ ہونے کے بجائے ان ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس پوائنٹ کے اوپر جب وہ گونتا ہوا پوزیشن کے اوپر آتا ہے نیوٹرل یا فیز پوزیشن کے اوپر تب وہ سپارکنگ زیادہ شو کرتا ہے تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہے دورانے گردش موٹر گرم ہو جاتی ہے موٹر گرم ہونے کا وجہ بیرنگ خوشک ہیں اس میں گریز کم ہے آرمیچر وائنڈنگ میں شارٹ سرکٹ ہے فیلڈ کوائل جو ہیں اس کے سائیڈوں پر اس میں بھی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ فالٹ آ جاتا ہے اور برشز کا نیوٹرل پوزیشن پر نہ ہونا اس وجہ سے بھی جو یہ موٹر گرم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سپارکنگ زیادہ ہوتی ہے اور اوورلوڈ کرنٹ اس میں سے فلو کرتی ہے تیسرا ہے دورانے گردش موٹر سے دھوان نکلتا ہے دھوان جو نکلنا ہے وہ کہیں نہ کہیں شارٹ سرکٹ ہے یا تو فیلڈ کوائلز میں شارٹ سرکٹ ہے یا آرمیچر وائنڈنگ میں شارٹ سرکٹ ہے اگر بیرنگ بہت زیادہ گسے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے بھی جب موٹر زیادہ زور لے گی تو زیادہ ہٹ اپ ہو جائے گی جو انیسیل ٹارک ہے وہ کم ہے تو فیلڈ کوائلز میں شارٹ سرکٹ ہے جس کی وجہ سے وہ فلکس سٹرانگلی نہیں ڈیویلپ کر پا رہا اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتا ہے آرمیچر وائنڈنگ جو ہے اس میں شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے برشز کا رونگ پوزیشن پر اس میں موسٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تو فیلڈ سرکٹ میں اوپن سرکٹ شارٹ سرکٹ آ رہا ہے آرمیچر وائنڈنگ میں نہیں کرنا اس وجہ سے یہ فالڈ زیادہ تر آ رہے ہیں اس لئے ان تین طرح کے فالڈ کو ذرا دھیان سے دیکھا جاتا ہے اور انہی میں سے کسی نہ کسی وجہ سے موٹر میں نوکس پیدا ہوتے ہیں تو کاربن برشز کے نیچے چنگاریاں پیدا ہو رہی ہیں کاربن برشز چھوٹے ہو چکے ہیں گس گئے ہیں ان کو چینج کر دیا جائے اس وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے اوپر سپرنگ لگے ہوتے ہیں جو کہ اس کے اوپر پریشر ڈال کے رکھتے ہیں جو کہ اس کے کنیکشنز جو ہیں آرمیچر کے اوپر کاموٹیٹر کے اوپر بنائے رکھتے ہیں ان کنیکشنز کو ہم صحیح طریقے سے بن نہیں پا رہے ہوتے وہ کنیکشن اس وجہ سے بھی یہ چنگاریاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کے اوپر جو سپرنگ لگا ہوتا ہے سپرنگ لگا ہوتا ہے جو کہ کاربن برشز کو اس کی پوزیشن پر کاموٹیٹر کے اوپر کنیکٹ کیے رکھتا ہے وہ سپرنگ جو ہے وہ چینج کر دینا چاہیے اور کاربن برشز جو ہے اگر گس کی ہیں تو نیو لگا دینے چاہیے تو یہ برشز جو ہے اینڈ والا فالٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن برشز کی جو سرفس ہے وہ بھی صحیح طرح ہموار نہیں ہے اس وجہ سے بھی یہ فالٹ آ جاتا ہوتا ہے تو کاربن برشز کی زیری سطح کاموٹیٹر کو گلائی کے مطابق کر دیں جیسے گلائی کاموٹیٹر کی ہوتی ہے اس کے کارڈنگلی کر دیں ویسے یہ گس کے خود ہی اس کے مطابق ایڈجسٹ ہو جاتی ہے لیکن اگر پھر بھی وہ ار ریگلر سرفس ہو تو اس کو ہمیں ریگلر کر دینا چاہیے تو یہ یونیورسل موٹر اور اس کے کچھ فالٹ تھے اور ان کی ریمیڈیز ہیں اس کے اگر کسی کو کوئیسٹن ہو تو وہ مجھے ڈائریکٹلی ان باکس کر سکتا ہے اللہ حافظ